حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا جو بہمی اجتحادی اختلاف تھا جس کو اہل سنت نے ہمیشہ یہ کہا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں تھے اور ہمیشہ لکھا لیکن کچھ ظالموں نے بیان کرتے وقت ہمیشہ غلط بیان کیا ان کا گروہ تحر القادری ہے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں حق پر مولا علی تھے خواہ جنگ جمل ہو خواہ جنگ سفین ہو حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں تھے رہیں لیکن یہ حق اجتحادی تھا اور جو مقابل تھے وہ خطا اجتحادی پر تھے مقابل کی خطا معصیت نہیں تھی مقابل کی خطا جرم نہیں تھا مقابل کی جو خطا تھی وہ عیب نہیں تھا بلکہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ان کی بھی ایک نکی تھی لیکن مولا علی کی دو نکیاں تھی کیونکہ مولا علی حق پر تھے اور مقابلے میں جو تھے وہ خطا پر تھے اور یہ حق چودہ صدیوں میں امت کا عقیدہ رہا یہ وہ لفظ ہے حق وہ حق نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے یہ حق وہ حق نہیں ہے جو کفر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے یہ حق وہ حق نہیں ہے جو گناہ کے بارے مقابلے میں بولا جاتا ہے یہ حق وہ ہے جو خطا اجتحادی کا مقابلے میں بولا جاتا ہے اور ہمیشہ یہ بیان کرتے ہوئے ان ظالموں نے ان قوم کو یہ نہیں بتایا یہ یہی سمجھاتے رہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے اختلاف تھا مولا علی حق پر تھے یقیناً تھے مگر عائشہ صدیقہ بھی گناہ پر نہیں تھی ایک ثواب ان کو بھی مل رہا تھا خطا پر تھی گناہ پر نہیں تھی خطا پر تھی باطل پر نہیں تھی کیونکہ خطا اجتہادی تھی اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے ساتھ اختلاف میں حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہاں تھے اور ہیں مگر یہ حق وہ نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے جو گناہوں کے مقابلے میں ہوتا ہے یہ حق وہ تھا جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہوتا ہے اور حق اجتہادی تھا ان کی دو نکیاں تھیں حد میرے معاویہ کی ایک نکی تھی یہ جرم کیا جاتا رہا ان لوگوں کی طرف سے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالیں مولا علی کو حق پر کہہ کر کہ جو مقابل تھے وہ باطل پر تھے معاذ اللہ جبکہ یہ عقیدہ تو روافظ کا ہے حق پر مولا علی تھے مگر وہ حق اجتہادی ہے اور حق اجتہادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا حق اجتہادی کے مقابلے میں اسلام ہی ہوتا ہے مگر نیکی سنگل ملتی ہے دو نہیں ملتی اور یہ بھی ہماری چودہ صدیوں کا آل سنت کا حصول ہے کہ یہ نتیجے میں جا کر یہ تفریق ہے ابتدا میں دونوں ہی حق پر تھے یہ کیوں نہیں بیان کیا گیا ابتدا اجتہاد میں دونوں حق پر تھے جب مولا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ آشا شدی کا رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا تو ابتدا اجتہاد میں دونوں حق پر تھے یہ آل سنت جو ایک کو حق پر کہتے ہیں تو اجتہاد کے ریزلٹ میں جا کے کہتے ہیں پراسس جب اجتہاد کا مکمل ہوا تو ایک دلائل کی روشنی میں حق تک پہنچے دوسری حق تک نہیں پہنچے اور ان سے خطا اجتہادی ہوئی یہ اگر قوم کو سارا سبق پڑھایا ہوتا تو باغ فدق میں کسی کو پریشانی نہ ہوتی جن کا تقاضہ ہے کہ کہا جائے دونوں حق پر ہیں تو ہم نے کہا ابتدا اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہیں سیدنا صدیق اکبر بھی حق پر سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حق پر ابتدا اجتہاد میں دونوں ہی حق پر مگر انتہائی اجتہاد میں آل سنت کے نزدیک حق ایک ہوتا ہے حق دو نہیں ہوتے کہ ایسے بھی حق ہو اور ایسے بھی حق ہو حق ایک ہوتا ہے اور وہ حق ایک حق اجتہادی ہوتا ہے وہ کفر کے مقابلے میں نہیں ہوتا وہ خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہوتا ہے اب یہ ذہن میں رکھو کیسے دونوں حق پر تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا اجتہاد میں کہ دونوں کا مقصد اسلام کو غالب کرنا تھا دونوں حق پر تھے کہ کسی کو بھی اپنے ذاتی مفادات عزیز نہیں تھے دونوں چاہتے تھے اسلام غالبہ ہے لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دلائل کا یہ انداز تھا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو تو پھر کسا سے عثمان لیا جائے قاتلوں پہ ہاتھ ڈالا جائے پہلے خود ہمارے ہاتھ تو مضبوط ہوں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد تھا کہ حکومت بعد میں مضبوط ہوتی رہ گی امیر المومنین ہی شہید ہو جائیں تو پہلے ان کا قساس ہونا چاہیے ظلم بڑا ہوا ہے اب یہ دو جدا اجتہادی آرات ہیں کس لیے یہ دونوں باتیں تھیں کہ حق غالب آئے مولا علی کہتے تھے حق یوں غالب آئے گا کہ قساس بعد ملیں حضرت امیر معاویہ کہتے تھے حق یوں غالب آئے گا کہ قساس پہلے لیں لیکن مقصد کیا ہے حق غالب آئے تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی یہ سبق پکالوں نے اس میں بڑے بڑے پھس لے ہوئے ہیں ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق غالب آئے کیا ایک طرف یہ ہے کہ دین غالب آئے دوسری طرف یہ ہے کہ میری اپنی ذاتی اقتدار غالب آئے تو یہ اختلاف ہوتا اگر تو پھر حق باطل کے مقابلے میں ہوتا اللہ نے ان کے سینے دنیا کی محبت سے اتنے پاک کیے ہوئے تھے دونوں طرف دنیا کا کوئی پیار نہیں تھا دونوں کا مقصد ایک تھا طریقے دو تھے مقصد ایک کیا تھا کہ حق غالب آئے طریقے دو کیا تھے ایک یہ تھا کہ پہلے امیر الممنین کے قتل کا بدلہ لیا جائے پھر حق غالب آئے گا دوسرا یہ تھا کہ بدلہ تب لیا جائے بدلہ لینے کی قابل تو ہم ہو جائیں حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر بدلہ لیں گے لیکن مقصد دونوں کا ہی اسلام کا غلبہ تھا تو اپتدائی اتحاد میں دونوں اپتدائی اتحاد میں دونوں انتہائی اتحاد میں ایک حق پر تھے جب اتحاد مکمل ہو کے اوپر نتیجہ نکلا ایک حق پر تھے اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں لیکن یہ حق اتحادی حق ہے اور مقابلے میں خطا اتحادی ہے حق اتحادی کے مقابلے میں گناہ نہیں ہوتا حق اتحادی کے مقابلے میں جرم نہیں ہوتا حق اتحادی کے مقابلے میں باطل نہیں ہوتا حق اتحادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا میرے نبی علیہ السلام کا فرمانہ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَجْتَحَدَ وَعَصَابَ فَالَهُ عَجْرَانَ یہ دونوں غیر جانمدار ہو کے سوچ رہے تھے کہ غلبہ اسلام کا کیسے آئے ایک کی سوچ درست فیصلے تک پہنچ گئی تو رب نے دو نیکیان دے دیں دوسرے نے بھی عدالت سے سوچا مگر اس تک نہ پہنچ سکے تو اجتحاد کی محنت پر رب نے ایک نیکیوں نے بھی دے دی نتیجے میں نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کی حق کہہ دو مگر حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں نہیں ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اختلاف تھا ابتدائے اجتحاد میں دونوں ہی حق پر تھے انتہائے اجتحاد میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ باطل پہ نہیں تھی خطائے اجتحادی پہ تھی وہ کفر پہ نہیں تھی مازاللہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا ان کا کوئی غناء نہیں تھا انہیں بھی سرکار کی حکم پر ایک نیکی ملی اجتحاد پر لیکن مولا علی دو نیکیاں لے گئے تو کہنا ہے دونوں حق پر تو ہر جگہ کہو لیکن وہاں کہو جہاں کہا جا سکتا ہے وہ کیا ابتدائی اجتحاد تو ایسے ہی فدق کے مسئلہ میں ایک ہے ابتدائی اجتحاد ایک ہے انتہائی اجتحاد اور شریعت ایک ہے دو شریعتیں نہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی باری ہو تو شریعت اور ہو اور سیدہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو تو شریعت دوسری ہو ابتدائی میں دونوں ہی حق پر ہیں اور انتہائی اجتحاد میں جو حق اجتحادی ہے مقابلے میں گناہ نہیں مقابلے میں گناہ نہیں مقابلے میں کفر نہیں مقابلے میں باطل نہیں مقابلے میں پھر بھی ایک نیکی موجود ہے یہ ہیں غلط نظریات یہ تحر القادری عبد القادری شاہ جیسے لوگ یہ جرم ہے ان کا اور پھر آگے وہ قریشی جیسے لونڈے جو کہتے ہیں کہ حق پہ علی تھے اور آشا صدیقہ گناہ پر تھی اور جرم پر تھی دوب ماں کنجلو ام المومنین جرم پہ نہیں تھی خطا اجتحادی پر تھی اور ایک نیکی ان کی تھی اور اگر اس وقت ان کمینوں نے انصاف کیا ہوتا بتاتے وقت کہ یہ مسئلہ ہے تو آج عوام کو بالکل کوئی مغالطہ لگتے ہی نہ یہ انہوں نے ایک تو اس وقت ظلم کیا اور پھر اس ظلم کو سامنے رکھے آج جو اہل سنت کا چودہ سدیوں کا مسئلہ ہے اس کو انہوں نے پھر گستاخی بنایا اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا علمیاں ہے غلط نظریات گھرے رافض کے پاس جاتے ہیں اور اس کی فرنچائز تحر القادری اور عبدالقادری شاہ کے پاس ہے اب اس غلط سوچ کو دو صورتیں ہیں کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اب جو مانتا ہے وہ بل واسطہ رافضی ہے اور جو نہیں مانتا جو فرنچائز روافض کی انہوں نے لی ہوئی ہے ہزاروں مسائل میں جو نہیں مانتا تو یہ کہیں گے یہ تو گستاخ ہے گستاخ کیوں ہے کہ روافض سے وہ گھڑی ہو چیز لی ہے اگر ہم وہ مانے تو قرآن کا انکار آتا ہے اور نہ مانے تو گستاخی کا فتوہ لگتا ہے ان کی طرف سے تو ہم ایسے کروڑوں فتوے بھی برداشت کریں گے مگر قرآن کا انکار نہیں ہونے دیں گے یہ معاملہ تھا اب معصومیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ گھڑا روافض نے فرنچائز لی تحر القادری اور عبدالقادری شاہ نے اب آگے ظاہر ہے کہ جب سیدہ پاک کو معصومہ کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر تو فدق کے مسئلے میں جب یہ بات میرے والی کہی جائے گی تو پھر گستاخی بنے گی تو گستاخی بنے گی ان کے لحاظ سے جو قرآن کے مقابلے میں مذہب گھڑ کے لائے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں کہ مانو ورنہ تم گستاخ ہو تو ہم کہتے ہیں تم الٹے لٹک کے کہو گستاخ ہو ہم نہیں مانیں گے وہ مانیں گے جو قرآن کہنے والا ہے